اسلام علیکم جی ایم ایس کنسٹرکشن لون سے میں ہوں آپ کے ساتھ تاریخ امین تو آج ہم آپ کو وزر کراتے ہیں فریم سٹرکچر بیلنگ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائی رائز بیلنگ ہے جی پلس سیمن یہ سکیر ٹائپ ہے چارچر مرلک ہے یہ پلازے ہیں لیکن سارے اکٹھے ہیں یہ ایکی لائن میں اس طرح کے کافی بڑھنے ہیں اس میں جہاں پہ ہمارا جائنڈ آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہاتھ کلے کے بعد اس طرح جائنڈ دی ہوا بورنگ کے اندر یہ ہے تھرما پولشیٹ کے ساتھ تو یہ فریم سٹرکچر ہے اگر اس پہ بات کی جائے تو سب سے پہلے وہی رافٹ اس کے فانڈیشن ہونڈیشن کے بعد کالم کالم کے بعد سلیب سلیب کے بعد نیکسٹ سلیب اسی طرح یہ کنٹینو چلتا جائے گا اور ہینڈ پیس ہون فلور تک ہم اسی طرح پہنچیں گے اس میں یہ آپ دیکھ ستی ہیں یہ لیفٹ کے پورشن ہے کچھ جہاں پہ لیفٹ جو آتی ہے وہ آر سی سی بنائی جاتی ہے کچھ جہاں پہ اس کے اوپر لوڈ نہیں ہوتا تو اس کو برک کی بنا دیتی ہیں جو سارے پورشن سینٹر والے ہوتے ہیں ٹاپ فلور جو ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو آر سی سی کر دیا جاتا ہے کیونکہ لیفٹ کا لوڈ آنا ہوتا ہے اور کچھ جگہ پہ اس کو کنٹینو آر سی سی ہی چلایا جاتے ہیں تو اس میں بتانے والی چیز یہ ہے کہ جیسے ہماری سلیب یہ کنٹینو کٹھی چاہ رہی ہے تو اس میں اس کو پور وائز کر لیتے ہیں جتنا ایریا ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارا ایریا ہنڈرڈ میٹر لیندھ میں آپ کر سکتے ہیں یعنی پانچ سو کیوبک میٹر کی کنگریٹ کر سکتے ہیں چار سو کی کر سکتے ہیں اس حساب سے مشکو پور بنا لیتے ہیں ایک پور کرنے کے بعد دوسرا پور تیسرا پور اور پھر آپ نے اگر کام کو زیادہ شو کروانا اوپر تک تو فرنٹ والے حصے کو یا بیک والے حصے کو لے کے موپر کچھ چلتے رہتے ہیں باقی جو حصہ ہوتا ہے اس کو بیک سے سٹارٹ کر لیا جاتا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ڈاور انکلے میں سارے اس میرے سے آگے کنٹینیو چلنا ہے ابھی اس سلیب نے کنٹینیو چلنا ہے اس پلازے نے آگے تک کبھی کنٹینیو بڑھنا ہے یعنی کہ یہ ہمارا یہاں تک چار ملے ملے ہے اس کے پیچھے پھر بیک سائر پہ اسی طرح چار ملے کا پلاز ہے جس کے ساتھ ہی نیچے سے کنسکشن سٹارٹ کی جائے گی اور ہمارا فرانٹ والا جو تیار ہوتا جائے گا اور بیک والا پیچھے سے نیچے سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ ڈاور چھوڑنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہماری اگلا سٹیپ با سٹیپ نیچے سے چل کے آئے گا اس کے اندر یہ ڈاور اسی ساتھ جائنڈ کرتے جائیں گے اور وہ ہی اپنا آسیس ٹریکچر اپنی پوری مضبورتی پکڑتا جائے گا جائنڈ نہیں ڈالنا پڑے گا اس میں جائنڈ آئے گا تو صرف کنکریٹ کا آئے گا آر سی سی جائنڈ نہیں آئے گا یعنی سٹیل کا جائنڈ نہیں آئے گا سٹیل کا جائنڈ نہیں آئے گا سٹیل ایک دوسرے کے ساتھ لیپ ہوتا جائے گا کنکریٹ کے جائنڈ کا اتنا ایشہ نہیں ہوتا کنکریٹ کے جائنڈ کو ملانے کے لیے ویسے بھی کنکریٹ میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس سے اس کی مضبوطی بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ جائنٹ کو ملانے کے لیے اس پہ بہت سارے کیمکل آتے ہیں آپ ایس بی آر لگا سکتے ہیں پھر لکیج روکنے کے لیے آپ اس کے اندر سویل بار کا یوز کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے ہماری مانڈری وال ریٹیننگ وال ہوتے ہیں اس میں آپ ویٹر سٹاپ پر یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ جائنٹ آر ہے سویل بار یوز کر سکتے ہیں اسی طرح کافی مٹریئر اس طرح کے آتے ہیں جس سے آپ کی بیلڈنگ کو نقصان نہیں ہوتا ورنہ آپ اس میں جائنٹ ڈال دیں تو اس کا سلوشن نہ ہو تو اس میں سے آپ کی وارٹر لکی جوتی رہتی ہے تو اس طرح جو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا جو بڑی سلیپ ہوتی ہے جس میں ہم ایک ہی بار سارا پورشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں یعنی جتنی سلیپ ہم پور کر سکتے ہیں اتنے ہی سے ہم روک لگا کے اس کی پورنگ کر لیتے ہیں باقی آگے ڈاول چھوڑ دیتے ہیں پھر آگے والا سلیپ جب ہم لگاتے ہیں اس کا آگے فارمرک لگائیں گے اس کے اوپر جب ہم سلیل فکسنگ کریں گے تو اس کے ساتھ لیپنگ کر جائے گی انشاءاللہ آپ کو لیپ کے اوپر بھی پورا بھی لوگ دیں گے کہ کس طرح سٹیل کا لیپ ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے کتنا لیپ ہونا چاہیے تین نمبر کا چار نمبر کا چھے نمبر کا آٹھ نمبر کا وہ بھی بتائیں گے آپ کو اس کے لیے لگ بھی لوگ کریں گے تو یہ آج کا ہمارا ٹوپک جو تھا وہ یہ تھا کہ بڑی سلیپ کو ہم کس طرح کنٹینیو کرتے ہیں کس طرح اس کی پورنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ سٹیل پر بات کریں گے کنکریٹ کے بھی اوپر بات کریں گے جب اس کی پورنگ کر رہے ہوں گے سٹیل کی فکسنگ کر رہے ہوں گے اس پر بات کریں گے تو انشاءاللہ اپنا خیار رکھیں اور اپنے چینل کا بھی ملاقات ہوگی نیکس میں نیکس ویڈیو میں ملاقات کریں گے آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ اسی طرح کی انفرمیشن والی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گے اوپنا خیار رکھیں گے